میں نے ہمیشہ اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے کبھی اس سمیٹ میں بولنے کا موقع ملے گا تو میں ایک اہم سوال کو اٹھاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی مغربی ممالک میں لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاس فہمی کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ جو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا وہ ہمیشہ اس میں کمی رہی اور OIC فیل رہی اس کے جواب دینے کے لیے اسی لیے میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ OIC اس کی ذمہ دار ہے اور ہم بطور ریاستوں کے حکمران ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی مغربی دنیا کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاس فہمی کرتا ہے یہ OIC کی ناکامی ہے کہ ہم اس بات کو بتانے کے قابل نہیں رہے کہ ہم ویسٹرن لوگوں کو بتائیں کہ جب وہ بلاس فہمی کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور وہ کس طرح ہمارے دلوں میں رہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ویسٹرن لوگوں کو بتاتے کہ ان کا یہ عمل ہمیں کتنی تکلیف دیتا ہے اور یہ بات بھی اہم ہے کہ مغربی لوگ مذہب کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم اسلام کی خاطر جیتے ہیں جبکہ مغربی دنیا میں مذہب کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسی لیے مسٹر چیئرمن میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہم یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشن کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی چھتری کے نیچے ایک اشاریہ تین بلین لوگوں کے جذبات کو ہرٹ نہیں کر سکتے یہودی کمیونیٹی نے انتہائی خوبصورتی سے پوری دنیا کو یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ہولو کاسٹ پر کی گئی کوئی بھی بات ان کو کس طرح تکلیف دیتی ہے تو اسی طرح ویسٹرن ورڈ ہولو کاسٹ کے معاملے کو بڑی ہی جذبات کی نظر سے دیکھتی ہے لیکن ایسے جذبات جب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ماند پڑ جاتے ہیں تو یہ فورم OIC کا جو اجلاس ہے یہ ان لوگوں کو بتائے کہ ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہماری فیلنگز کیسی ہیں دوسرا اہم نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ویسٹرن لوگ جہالت کا شکار رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو دہشتگردی کے ساتھ مکس کر دیا ہے اسلام کا دہشتگردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی دہشتگردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور کوئی بھی مذہب کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا مسلمانوں کے خلاف دو سازشیں ہوئی ہیں جن میں پہلی اسلاموفوبیا ہے یعنی اسلام کے بارے میں شدید قسم کی نفرت رکھنا جب کہیں کسی دنیا میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے دہشتگردی کا معاملہ ہوتا ہے تو پورے اسلام کو اس کے خلاف ایک جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے ایکچولی ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ ریڈیکلوس تنگ نظر مسلمان اور ایک اوپن مینڈڈ مسلمان میں فرق نہیں کر پارے اب حالیہ واقعے میں نیوزی لینڈ میں ایک غیر مسلم شخص مسجد میں داخل ہو کر پچاس انوسنٹ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اسلام کا دہشتگردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بس انہوں نے اپنا ایک فلسفہ گھر لیا ہے کہ جہاں بھی کئی مسلمان دہشتگردی میں شامل ہوگا تو اس سے مراد پورا اسلام سمجھا جائے گا نائن الیون سے پہلے اسی فیصد دماغ کے ہندووں کی طرف سے تھے تو کسی نے ہندووں کو دہشتگرد نہیں کہا ہندو مذہب کو دہشتگردی نہیں کہا اور انہوں نے صحیح کیا کیونکہ دہشتگردی کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب جرمنیوں نے جنگ عظیم دو میں امریکی جہازوں کے سامنے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا تو ان کو بھی کسی نے دہشتگرد نہیں کہا تو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایک بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بطورے مسلمانوں کے حکمران ان لوگوں کو بتانے سے قاسر رہے ہیں کہ ہمارے کیا جذبات ہیں اور ہمارے کیا فیلنگز ہیں اور اسلام کا دہشتگردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک سیاسی جنگ ہے سیاست کی آر میں آ کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی دہشتگرد قرار دیا گیا جیسا کہ کشمیری لوگوں نے 9-11 کے بعد اپنی ازادی کی جنگ لڑنے کا ایک آغاز کیا تو انہیں بھی دہشتگرد کہہ کر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا اسی طرح 9-11 کے بعد فلسطینیوں کو بھی دبا دیا گیا اور ان پر ظلم و تشدد کیا گیا تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں اسلام اور دہشتگردی کو ڈی لنک یعنی کہ ان لنک کرنا اسے توڑنا چاہیے اس کا تعلق کو ختم کرنا چاہیے میرا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلم ورڈ مسلمان دنیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر خاصی توجہ نہیں دے رہی ہماری ایک آرگنائزیشن بھی ہے جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر نئی اجادات کرنی چاہیے اور نئی تحقیقات ہونی چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ پر جس طرح کام ہو رہا ہے اور ہمیں بحثیت مسلمان ممالک کے ہونے ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے ذرائع کو اس میں استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں یونیورسٹیوں میں کالیٹی آلہ تعلیم کو فروغ دینا چاہیے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں او آئی سی کے قیام کو اور او آئی سی کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ جب فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی تو اس کا قیام ہوا لیکن افسوس سے کہنا پڑھا ہے کہ ابھی تک فلسطین میں کوئی بھی ٹو سٹیٹ سولیوشن نہیں ہوا یعنی کہ ابھی بھی دو ریاستوں کی جنگ جاری ہے اور یورسٹیلم کو فلسطین کا کیپٹل بننا چاہیے اور اسرائیلی گورنمنٹ کو وہاں سے موف کرنا چاہیے جیسا کہ 1967 میں بورڈرز لگ کر دیئے گئے تھے اور انہیں ان کی جگہ پر بیج دیا گیا تھا اور اسی طرح میں محسوس کرتا ہوں کہ کشمیر میں بھی کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے جیسا کہ 1948 میں ورلڈ کمیونٹی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کو حقوق دیں گے ویسا وعدہ پورا نہیں کیا گیا حال ہی میں کشمیری لوگوں نے بڑا ظلم و ستم برداشت کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ OIC اور یہاں ہم سب رہنماؤں کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کے لئے واز اٹھانی چاہیے اور جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حق میں ضرور کھڑے ہونا چاہیے اور آخر میں میں کنگ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے عظیم میز بانی کی اور ہمارے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا تھا انہیں موقع دیا کہ روزہ رسول میں ہم جا سکیں اور وہاں پر ہم نے تیارت کی